نائٹ کنگ دیکھو ابھی میں تمہیں جو بھی بولوں گا تم نے بالکل اگزیکٹلی ویسے ہی کرنا ہے کیونکہ میں نے ڈیویل باس کو پکڑنے کا ماسٹر پلان بنا لیا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہاں میٹی ہم لوگ ڈیویل باس کو مار دیں گے ڈیویل باس کو پکڑ کے مارنے کا میں نے پورا پورا پلان بنا لیا ہے اور اتنے بری طریقے سے ماروں گا نا اس کو میں کہ وہ پوری زندگی یاد کرے گا لیکن اس کے لئے مجھے تمہارا ساتھ چاہیے ہوگا ڈیویل باس اور ڈیویل گاڈ کو مارنے کے لئے تو ہاں میٹی میں نے ہیل کمیونٹی کو جوائن کی ہے بتاؤ کیا پلان ہے میرا پلان کافی زیادہ خطن آکے اور یہ میرا ماسٹر پلان ہے بٹ ابھی تمہیں ایک کام کرنا ہے کہ ہم لوگ کے ساتھ جانا ہوگا ہم لوگ کی سیکرٹ جگہ پر نہیں ہا میٹی میں یہ جگہ چھوڑ کے نہیں جا سکتا دیکھو نائٹ کنگ تمہیں پتا ہے کہ ڈیویل باس کے پاس کتنی زیادہ پاورز ہیں وہ گائب ہو جاتا ہے اور مجھے تو پتا بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ یہاں کئی پہ کھڑے ہو کے ہم لوگ کی باتیں سن رہا ہو لیکن ہامیٹی میں پھر بھی یہ جگہ چھوڑ کے نہیں جاؤں گا کیونکہ یہاں پہ ڈیویل باس نے میری بیوی کو مارا تھا تم نے میرا پلان سننا ہے یا پھر نہیں میں تمہیں بتا رہا ہوں نا کہ میں نے ماسٹر پلان بنا لیا ہے ہم لوگ ڈیویل باس کو مار لیں گے تو پھر بتاؤ ہامیٹی کے پلان کون سا ہے یہاں پہ نہیں بتا سکتا نا یہاں پہ آس پاس کہیں پہ ڈیویل باس کھڑا ہوا ہوگا اور اگر اس نے میرا پلان سن لیا تو پھر ہم لوگوں کا پلان سٹارٹ ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گا لیکن ہامیٹی میں تمہارے ساتھ نہیں چل سکتا تمہیں جیسا ٹھیک لگتے ہیں تم ویسا کرو اپنے پلان کو ایکزیکیوٹ کرو لیکن میں یہی پہ رہوں گا یہ کیا کر رہا ہے آرگائز مجھے ایک تو نائٹ کینگ کی سمجھ میں نہیں آتی ہے اس کو میں بول لوں کہ اس کو میرے ساتھ سیکرٹ پلیس پہ جانا ہوگا کیونکہ اتنا تو مجھے پتا ہے کہ ڈیویل باس کے پاس بہت زیادہ پاورز ہیں اور وہ گائب بھی ہو سکتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ یہاں کہیں پہ کھڑے ہو کے ہم لوگ کی باتیں سن رہا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ اس والی گریف کے اوپر کھڑا ہو یا پھر اس والی گریف کے اوپر یا پھر اس والی گریف کے اوپر بھی کھڑا ہو سکتا ہے اور اس لیے اگر میں نے اپنا پلان نائٹ کینگ کو بتا دیا تو پھر میرا پلان خراب ہو جائے گا یار گائز لٹرلی میں میں نے ماسٹر پلان بنا کے رکھا ہے اور اگر ایک دفعہ سب کچھ میری پلان کے اکارڈنگلی ہو گیا نا اس کے بعد ڈیویل باس نہیں بچے گا یہ تو مجھے پتا ہے یار گائز ڈیویل باس مرنے والا ہے بٹ ابھی اس کو کیا کروں یہ میری بات نہیں سن رہا دیکھو نائٹ کینگ میری بات سنو تم نے ہیل کمیونٹی جوائن کی ہے یہاں پھر نہیں ہاں میرے ٹی میں ہیل کمیونٹی کا جنوٹ ہو اور مجھے پتا ہے کہ تم ہیل باسوں میں تمہاری ساری کی ساری باتیں مانوں گا لیکن نارس یینگٹون چھوڑ کے نہیں جاؤں گا نارس یینگٹون چھوڑ کے نہیں جاؤں گے تو پھر ہم لوگ کا پلان کیسے کام کرے گا نائٹ کینگ میں نے بہت زیادہ سوچ سمجھ کہ یہ والا پلان بنیا ہے تم بس ایک دفعہ میرے ساتھ میری سیکرٹ پلیس کے اندر چلو وہاں پہ جا کے میں تمہیں اپنا پلان بتاؤں گا اور پھر اس کے بعد ہم سب لوگ مل کے اپنے پلان کو ایکزیکیوٹ کر کے ڈیویل باس کو مار دیں گے تم میری بات سمجھنے کی کوشش کرو ہامیٹی ڈیویل باس نے میری بیوی کو اسی جگہ پہ مارا تھا اور میرے پاس میری بیوی کی ڈیڈ باڈی بھی نہیں ہے ایک دفعہ اگر ڈیویل باس مر گیا نا اس کے بعد تمہیں تمہاری بیوی کی ڈیڈ باڈی مل جائے گی لیکن دیکھو بھی پلیس تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا نئی ہامیٹی میں یہ جگہ چھوڑ کے نہیں جاؤں گا اب پاگل ہوگی ہوگی یہ جگہ چھوڑ کے نہیں جاؤں گا نہیں جاؤں گا کب سے تم نے ایک ہی زد لگا کے رکھی ہے اگر تم یہ والی جگہ چھوڑ کے میرے ساتھ نہیں چلو گے تو پھر اس کے بعد تم یہاں پہ اکیلے ہو جاؤ گے اور اگر ایک دفعہ تم اکیلے ہو گئے اس کے بعد ڈیویل باس مار دے گا تمہیں نہیں مار سکتا مجھے ہامیٹی میرے پاس ایک سو سپریٹس کی پاورز ہیں میں بہت زیادہ خطاناک ہوں ٹھیک ہے پھر تمہاری مرضی ہے نائٹ کنگ دیکھو میں تو یہاں سے جانے والا ہوں کیونکہ میں نے اپنا پلان دا کرس کو بتانا ہے سربیان ڈانسنگ لیڈی کو بھی بتانا ہے اور ساتھ میں سنچن اور چاوک کو بھی بتانا ہے اب اگر تم میرے ساتھ نہیں چلو گے تو پھر مجھے اکیلہ جانا پڑے گا لیکن ہو سکتا ہے کہ میں واپس آؤں اور تم مر چکے ہو ڈیویل باس کے اندر اتنی پاورز ہے ہی نہیں کہ وہ مجھے مار پائے گا ہامیٹی اگر اس کے اندر اتنی پاورز ہوتی تو پھر وہ میرے سامنے آ جاتا تمہارے سامنے وہ اس لیے نہیں آ رہا کیونکہ تمہارے ساتھ میں کھڑا ہوں میں ہیل باس ہوں میرے پاس بہت زیادہ پاورز ہیں اور ابھی جیسا میں تمہیں بولوں تمہیں بالکل ویسا کرنا ہوگا نہیں ہامیٹی جب تک مجھے میری بیوی کی ڈیڈ باڈی نہیں ملے گی میں تمہارے ساتھ نہیں چلوں گا اتنی مشکل سے میں نے اپنا پلان بنایا ہے نائٹ کنگ لیکن تم میرا ساتھ نہیں دے رہے ہو میں تمہارا ساتھ دے رہا ہامیٹی لیکن یہ جگہ چھوڑ کے نہیں جا سکتا میں ٹھیک ہے تو پھر ایک کام کرو کہ یہی پہ بیٹھ رہا ہو اور اگر ڈیویل باس نے تمہارے اوپر اٹیک کیا نا تو پھر مجھے مت بولنا نہیں کر سکتا میرے اوپر وہ اٹیک ہامیٹی میں بہت زیادہ سٹرانگ ہوں پتہ نہیں یار گائز اب یہ نائٹ کنگ کیا ہی کر رہا ہے میرے ساتھ چلی نیرا اور اگر اس کو میں نے یہاں پہ اکیلہ چھوڑ دیا اس کے بعد مجھے پتہ ہے کہ ڈیویل باس اس کو مار دے گا اور لیڈی ڈیویل باس نے اس کی بیوی کو مار دیا ہے اور اگر ایک دفعہ نائٹ کنگ مر گیا تو پھر ہیلٹ کمیونٹی کا بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا کیونکہ آپ لوگ کو پتا ہوگا کہ نائٹ کنگ کے پاس کتنی زیادہ پاورز ہیں یار گائز یہ مرے وے مانسٹرز کو زندہ کر سکتا ہے میں ہیل کمیونٹی کا ہیل باس ہوں اور میرے پاس صرف اتنی پاورز ہیں کہ میں انسانوں کو زندہ کر سکتا ہوں لیکن نائٹ کنگ کے پاس ایک سو اسپریٹس کی پاورز ہیں یار گائز یہ بہت زیادہ خطنا کہ یہ مانسٹرز کو بھی زندہ کر سکتا ہے اور اس لیے میں تو چاہتا ہوں کہ میں نائٹ کنگ کو بچا کے اپنے ساتھ لے کے چلوں لیکن یار گائز یہ بہت زیادہ زید کر رہا ہے اور میری بات ہی نہیں سن رہا اب میں کیا کروں گا اتنی مشکل سے میں نے پلان بنایا ہے اور مجھے اپنے پلان کے اندر نائٹ کنگ کی ضرورت ہے بٹ یہ ابھی میرے ساتھ چلی نیرہ بہت زیادہ زید کرتا ہے یار گائز ابھی سمجھ میں نہیں آرہا کہ میں اس کے ساتھ کیا کروں کبھی یہ بولتا ہے کہ اس نے ہیلٹ کمیونٹی کو جوائن کر لیا ہے پھر دوسری طرف یہ بولتا ہے کہ یہ میری بات نہیں مانے گا اب مجھے سمجھ میں نہیں آرہا کہ میں کیا کروں ایک کام کرتا ہوں کہ اس سے سیدھی سیدھی جا کے بات کرتا ہوں اگر تو اس نے ہیلٹ کمیونٹی جوائن کیے تو پھر اس کو میرے آرڈر کو فالو کرنا ہوگا کیونکہ میں ہیلٹ بوس ہوں اور سارے کے سارے ہیلٹ کمپینئرز بلکل ویسا کرتے ہیں جیسا میں بولتا ہوں ہیلٹ کمیونٹی کے رولز مجھے پتا ہے ہیلٹ کمیونٹی کے سارے کے سارے کمپینئرز بلکل ویسا کرتے ہیں جیسا کہ ہیلٹ بوس بولتا ہے تو پھر جو میں تمہیں بول لوں تمہیں وہ بات سمجھ میں نہیں آرہی ہے کہ تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا یہ میرا آرڈر ہے لیکن ہیلٹ کمیونٹی تو میری بات بھی تو سمجھنے کی کوشش کرو مجھے ابھی تک میری بیوی کی ڈیڈ باڈی بھی نہیں ملی تمہاری بیوی مرچ چکی ہے نا ڈیڈ باڈی ہے اس کی کون سا تمہاری بیوی زندہ ہے جو تم بول لو کہ تمہیں ابھی تک وہ ملی نہیں ہے مجھے پتا ہے ہامیٹی میری بیوی مرچ چکی ہے مجھے بس اس کی ڈیڈ باڈی چاہیے پتا نہیں اب یہ ڈیڈ باڈی کو کیا کرے گا آرگائز اس کی بیوی مرچ چکی ہے اور مجھے پتا ہے کہ یہ اپنی بیوی کو زندہ بھی نہیں کر سکتا ہے لیکن پھر بھی فضول میں زد لگا کے بیٹھا ہے نائٹ کنگ تم چلو میرے ساتھ لیکن ہامیٹی اگر ہم لوگ یہاں سے چلے گیا اور ڈیویل باڈس یہاں پر آ گیا تو پھر ڈیویل باڈس یہی کہیں پر ہے میں تمہیں بتا رہا ہوں نائٹ کنگ دیکھو ڈیویل باڈس ہم لوگ کو دکھائی نہیں دے رہا لیکن میں 110% شور ہوں کہ ڈیویل باڈس یہی پہ کھڑے ہوگے ہم لوگ کی باتیں سن رہے ہیں تمہیں ابھی میرے ساتھ چلنا ہوگا کیونکہ میں تمہیں اپنا پلین یہاں پہ تو بتا نہیں سکتا ہوں اور ویسے بھی ہم لوگ کے سارے کے سارے دوست میری سیگرٹ پلیس کے اندر ہیں اور اس لیے ابھی تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا تم ہاں یا نہ کرو اگر میں نے نہ کیا تو پھر تو پھر میں تمہیں ہیل کمیونٹی سے نکال دوں گا لیکن ہامیٹی ہیل کمیونٹی کا سب سے بڑا دشمن ڈیویل باڈس اور ڈیویل گاڈ ہے میرا دشمن بھی ڈیویل باڈس اور ڈیویل گاڈ ہے اس لیے میں نے ہیل کمیونٹی کو جوائن کیا ہے لیکن میں یہ جگہ چھوڑ کے نہیں جا سکتا ہامیٹی میں نے پوری زندگی یہی پہ گزاری ہے نہیں سمجھ میں آرہی اس کو میری بات اب میں ایک کام کرتا ہوں کہ اس کو چھوڑ کے چلا جاتا ہوں مجھے پتا ہے کہ ڈیویل باڈس مار دے گا اس کو لیکن پھر بھی اب اس کو میری بات سمجھ میں نہیں آرہی تو میں کیا کروں ایک کام کرتا ہوں کہ اس سے کلیر کٹ بات کرتا ہوں نائٹ کنگ اگر تمہیں اہل کمیونٹی کے اندر رہنا ہے تو پھر تمہیں میری بات ماننی پڑے گی لیکن مجھے بتاؤ تو صحیح کہ تمہارا پلان ہے کونسا اپنا پلان میں تمہیں یہاں پر نہیں بتا سکتا ہوں تمہارا دماغ ہے یہاں پر نہیں ہے تمہیں میری بات سمجھ میں کیوں نہیں آرہی ہے میں تمہیں کب سے یہی بولوں کہ میں نے ماسٹر پلان بنا کے رکھا ہے لیکن میں تمہیں اپنا پلان یہاں پر نہیں بتا سکتا ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ڈیویل باڈس یہی کہیں پر ہے ٹھیک ہے آمیٹی میں تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں لیکن تم ڈیویل باڈس کو ختم کرو گے نا کروں گا کروں گا صرف ڈیویل باڈس کو نہیں ڈیویل گاڈ کو بھی ختم کروں گا ابھی چپ چپ جلدی سے میرے پیچھے پیچھے آو فائنلی یار گائز اس کو بات سمجھ میں آگئی ہے لیکن یہ بہت زیادہ زید کرتا ہے ہے تو یہ صرف فورسیف ہیل کمپینجن لیکن اتنا زید کرتا ہے نا کہ میں آپ لوگ کو کیا ہی بتاؤں یار گائز لیکن ابھی یہ ریڈی ہو گیا ہے اور ابھی جلدی سے نائٹ کنگ کو لے کے جاتا اپنی سیکرٹ پلیس پہ وہاں پہ جا کے میں آپ لوگ کو اپنا ماسٹر پلین بتاؤں گا کدھر رہ گیا ہے ابھی تک آ کیوں نہیں رہا نائٹ کنگ جلدی کرو ٹائم نہیں ہم لوگ کے پاس لگتا ہے کہ ڈیویل بوس نے مار تو نہیں دیا اس کو آ رہا ہے آر گائز دھیرے دھیرے پیچھے کی طرف سے آ رہا ہے آ جاؤ جلدی سے بیٹھو گاڑی کے اندر مجھے میری بیوی کی ڈیڈ باڈی تو ملے گی نا نائٹ کنگ تمہیں تمہاری بیوی کی ڈیڈ باڈی بھی ملے گی اور ساتھ میں ہم لوگ ڈیویل بوس کو بھی مار دیں گے یہ والا ہیل بوس تو میری سوچ سے بھی زیادہ سمارٹ نکلا ہے مجھے لگا تھا کہ یہ اپنا پلین یہاں پہ بتا دے گا لیکن اس نے اپنا پلین یہاں پہ مجھے بتایا ہی نہیں شاید اس کو یہ بات ابھی تک پتا نہیں ہے کہ ڈیویل بوس سے زیادہ سمارٹ اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے ابھی جلدی سے ہامیٹی کی گاڑی کے اوپر گھڑا ہو جاتا ہوں اس کے بعد ان لوگ کی سیکرٹ جگہ پہ جاؤں گا اور پھر اس کے بعد مجھے پتا چل جائے گا کہ اس نے کیا ہی پلین بنا کے رکھا ہے مجھے مارنے کا سوچ رہا یہ شاید اس کو پتا نہیں ہے کہ میں ڈیویل بوس ہوں اور میرے پاس بہت زیادہ پاورز ہیں نائٹ کنگ کی بیوی کو تو مار کے جلا دیا میں نے ابھی نائٹ کنگ بھی مرے گا ساتھ میں یہ ہیل بوس بھی مرے گا ہامیٹی تھوڑی دیرے کے اندر صبح ہو جائے گی اور پھر میں گائب ہو جاؤں گا اچھا ٹھیک ہے نائٹ کنگ بس ہم لوگ پہنچ گئے ہیں وہ بلکہ سامنے کی طرف میرا سیکرٹ بیس ہے ہم لوگ جلدی سے وہاں پہ جا کے اپنے پورے کے پورے پلین کو ڈسکس کرتے ہیں اس کے بعد ڈیویل بوس کو مار دیں گے لیکن ہامیٹی میں نے کبھی بھی یہ جگہ نہیں دیکھی یہ کونسی جگہ ہے اچھا چلو ٹھیک ہے یہ نیچے کے طرف ہم لوگ کا سیکرٹ بیس ہے ابھی تم تھوڑا سا سنبھل کے بیٹھنا کیونکہ میں نے اپنی گاڑی کو نیچے لے کے جانا ہے لیکن یہ کیسی جگہ ہے میں نے کبھی پہلے پانی تو دیکھا ہی نہیں ہے کیا بات کر رہے ہو تم نے کبھی پانی نہیں دیکھا کیا پانی تو دیکھا ہے لیکن اتنا بڑا پانی نہیں دیکھا اچھا چلو ٹھیک ہے پھر میں تمہیں اپنی سیکرٹ بیس کے اندر لے کے جاتا ہوں اور وہاں پہ تمہیں تمہارا دوست دا کرس بھی ملے گا دا کرس سے ملے ہوئے بھی مجھے بہت زیادہ ٹائم ہو گیا ہے پتہ ہے مجھے تمہیں کافی زیادہ ٹائم ہو گیا لیکن ابھی ہم لوگ اپنی گاڑی کو دھیرے دھیرے یہاں پہ لینڈ کرتے ہیں اور ابھی ایک کام کرو کہ جلدی سے گاڑی سے اترو تمہارا سیکرٹ بیس ہے کدھر سیکرٹ بیس میرا ماؤنٹین کے اندر ہے بہت زیادہ چھپیوی جگہ پر ہے کسی کو بھی پتہ نہیں ہے لیکن ابھی تھوڑی دیر میں صبح ہو جائے گی ہامیٹی اس کے بعد مجھے جانا ہوگا اچھا چلو ٹھیک ہے ابھی تو رات ہے نا ابھی جلدی سے اندر آجو اس کے بعد ہم لوگ اپنے ماسٹر پلان کو ڈسکس کرتے ہیں تو یہ ہے ہیل باس کی سیکرٹ جگہ میں بھی سوچوں کہ یہ لوگ رہتے کدھر ہیں ابھی سمجھ میں آیا ماؤنٹین کے اندر ان لوگوں نے اپنا گھر بنا کے رکھا ہے مر جائیں گے یہ سب لوگ مر جائیں گے کیونکہ ڈیول باس نے اس جگہ کی لوگیشن دیکھ لی ہے آجاؤ نائٹ کنگ یہ پوری کی پوری اپنی جگہ ہے لیکن ہامیٹی یہ لوگ کون ہیں یہ سارے کے سارے نرک کے سوچرز ہیں اور تم نے کبھی ہیل گوڈ کو دیکھا ہے کیا نہیں ہامیٹی میں نے کبھی ہیل گوڈ کو نہیں دیکھا اچھا چلو ٹھیک ہے ہم لوگ کا جو ہیل گوڈ ہے جلدی سے مجھے فالو کرو میں تمہیں پورا کا پورا سیکرٹ پلیس گھماتا ہوں میں یہاں پہ گھومنے کے لیے نہیں تمہارا ماسٹر پلین سننے کے لیے آیا ہوں اچھا چلو ٹھیک ہے پھر ایک کام کرو کہ ہم لوگ کی میٹنگ روم کے اندر آ جاؤ تو یہ ہے تم لوگ کی سیکرٹ پلیس ہاں نائٹ کنگ یہ پوری کی پوری ہم لوگ کی سیکرٹ پلیس ہے اور ہم لوگ اپنی سارے کی سائز سیکرٹ میٹنگ بھی یہاں پہ کرتے ہیں لیکن مجھے دا کرس اور سربین ڈانسنگ لیڈی دکھائی نے دے رہی ہے سینچن یہ کیا کر رہا ہے یہاں پہ تو ارے یا خامیتہ میں ہیل گوڑ ہوں آپ کو میری ہیلپ چاہیے کیا تیری ہیلپ نہیں چاہیے سینچن جلدی سے نیچے اتر لیکن یا خامیتہ یہ ہیل گوڑ کی کرسی ہے اس کا مطلب یہ کہ میں یہاں پہ کھڑاؤں گا ہیل گوڑ ابھی یہاں پہ نہیں ہے سینچن ہیل گوڑ یہ والی کرسی مجھے دے کے گیا اور ابھی میں یہاں پہ بیٹھوں گا تو پھر یا خامیتہ میں کہاں پہ جاؤں گا میں آپ کا چھوٹا بھائیوں میں اس والی چیئر کے اوپر بیٹھوں گا ہیل باز یہ سینچن ہم لوگ کی بہت زیادہ بیستی کرتا ہے اس والی چیئر کے اوپر بیٹھ کر سینچن یہ کیا بول رہا ہے سولجر ارے یا خامیتہ میں نے ان لوگ کو بول رہا تھا کہ مجھے برگر لا کے دو لیکن یہ مجھے برگر نہیں لے کر آکے دے رہا تھا تو پھر میں نے اس کی بہت زیادہ انسلٹ کر دی ان دونوں کے دونوں سولجر کی ڈیوٹی یہ ہے کہ یہ ٹونٹی فور سیون صرف وہ سے اس جگہ پہ کھڑے ہوں گے اور تو ان کو بول رہا کہ برگر لا کے دو تو پھر یا خامیتہ میں کی کرو آپ نے مجھے بہار جانے سے بھی رک کے رکھا ہے بہار تو تم لوگ نہیں جاؤ گے تم سب لوگ اسی والی سیکرٹ پلیس کے اندر رہو گے جب تک میں ڈیویل بوس اور ڈیویل گوڈ کو مار نہیں دیتا تو پھر یا خامیتہ میں دوبارہ ان والے سولجرز کی بہت زیادہ انسلٹ کروں گا اچھا ٹھیک ہے سنجن اب یہ کام کر کے نیچے اترنا میں نے بات کرنی ہے سب سے تو پھر یا خامیتہ آپ یہاں پہ کھڑے ہو کے سب سے بات کر رہو کیا کروں میں اس کو ایک تو یہ میرا چھوٹا بھائی ہے نیار گائز بہت زیادہ زدی ہے یہ چاپ تو مجھے یہ بتا کہ وہ دکارس اور سربین ڈانسنگ لیڈی کدھر ہے رات کے بارہ بجرے ہیں آپ بولو کہ سربین ڈانسنگ لیڈی دکارس کدھر ہے مجھے لگ رہا ہے کہ سو رہے ہوں گے تو پھر تم لوگ ابھی تک جا کیوں رہے ہو کیونکہ مجھے بہت زیادہ بوکھ لگ رہی ہے اور میں نے پلان بنایا کہ میں باہر نکلوں گا یہاں سے میں نے تم لوگ کو منع کیا ہے نا کہ تم لوگ یہاں سے باہر نہیں نکلو گے تو پھر یہاں پہ برگر اور پیزا ہم لوگ کو کون لاکے دے گا برگر اور پیزا میں تم لوگ کو لاکے دیتا ہوں آورلورڈ تم مجھے یہ بتاؤ گے کدھر ہے دکارس اور سربین ڈانسنگ لیڈی میرے ممی پاپا دوسرے روم میں سو رہے ہیں اور ہامیٹی مجھے چاپ نے بولا ہے کہ برگر لاکے دو بتاؤ لاکے دو یہاں پھر نہیں تمہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں آورلورڈ تم یہی پہ رکو گے میں ذرا سربین ڈانسنگ لیڈی اور دکارس کو دیکھ کر آتا ہوں تو پھر یہاں ہمیں چاپ اور آورلورڈ ہم لوگ باہر پکنک پہ جا رہے ہیں چپ چپ وہیں پہ کھڑا رہے ہیں سینچن میں ایک منٹ میں واپس آ رہا ہوں پتہ نہیں اب یہ دکارس اور سربین ڈانسنگ لیڈی کدھر ہوں گے ایک روم تو یہ والا ہے اور دوسرا روم وہ والا ہے یار گائز وہ تو ہم لوگ کا ٹارچر روم ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ دکارس اور سربین ڈانسنگ لیڈی یہاں پر ہوں گے کیونکہ یہاں پہ سارے کے سارے منسٹرز کو ہم لوگ ٹارچر کر دیں اور پھر اس کے بعد ان کے صرف اور صرف یہ دھانچے بچتے ہیں یار گائز کام دیکھو ان لوگ کے یہ سب لوگ مر چکے ہیں اور ان میں سے ایک دھانچہ پرانے والے ڈیول باس کا اور ساتھ میں ایک دھانچہ دا نن کا بھی ہے لیکن یہ سب لوگ تو یہاں پہ مر چکے ہیں اور دکارس اور سربین ڈانسنگ لیڈی بھی یہاں پہ نہیں ہے کام کرتا ہوں کہ اس فردے روم کے اندر جا کے چیک کرتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ دکارس اور سربین ڈانسنگ لیڈی ادھر ہی ہوں گے دکارس تمہیں میری آواز آ رہی ہے کیا جواب نہیں دے رہا بلکہ ایک منٹ یہ تو دونوں کے دونوں سو رہے ہیں آپے ابے دکارس کھڑے ہو جاؤ تم سے بات کرنی ہے تمہیں میری آواز آ رہی ہے اٹھ جاؤ دکارس کتنا سو گے جواب نہیں دے رہا مجھے لگتا ہے کہ کچھ زیادہ گیری نیند میں سو رہا ہے سربین ڈانسنگ لیڈی میری آواز آ رہی ہے کیا یہ بھی لگتا ہے کہ کچھ زیادہ گیری نیند میں سو رہی ہے سربین ڈانسنگ لیڈی اٹھ جاؤ بات کرنی ہے تم سے کیا کروں میں ان دونوں کا یہ دونوں کے دونوں منسٹرز کافی زیادہ خطناک ہیں اور مجھے اپنے پلان کے اندر سربین ڈانسنگ لیڈی کی ضرورت بھی ہے کیونکہ اس کے پاس بہت زیادہ پاورز ہیں یہ کسی بھی سپرٹ کو دیکھ سکتی ہے اگر تو ڈیویل بوس گائب ہوگے بھی ہم لوگ کے سامنے آ گیا نا تو سربین ڈانسنگ لیڈی پھر بھی اس کو دیکھ لے گی مگر اب میں کیا کروں سو رہی ہے اٹھو سربین ڈانسنگ لیڈی آواز آ رہی ہے کیا اس کو دیکھ کے مجھے لگتا نہیں ہے کہ یہ صبح ہونے سے پہلے اٹھے گی ایک کام کرتا ہوں کہ نائٹ کنگ کو جا کے پورا کا پورا پلان سمجھا دیتا ہوں یار گائز پلان میرا کافی زیادہ خطناک ہے کیا وہ ہامیٹی دکرسو سربین ڈانسنگ لیڈی کدھر ہے کافی زیادہ گیری نیند میں سو رہے ہیں دونوں کے دونوں اور مجھے لگتا ہے کہ وہ دونوں اٹھیں گے نہیں لیکن ابھی دیکھو تم لوگ کو میری بات سننی ہوگی اور اسپیچلی نائٹ کنگ تمہیں میری بات ماننی ہوگی لیکن بات ہے کونسی بتاؤ تو سی بات یہ ہے کہ تم آج کے بعد یہاں سے باہر نہیں نکلو گے لیکن تمہیں پتا تو ہے نا کہ جیسے صبح ہوگی میں یہاں سے گائب ہو جاؤں گا ہاں وہ تو مجھے پتا ہے کہ صبح کو تم گائب ہو جاتے ہو اور کہاں پہ ہوتے ہو یہ بات ابھی تک ہم لوگ کو پتا نہیں ہے لیکن جب تک رات ہے تم اس والی جگہ کو چھوڑ کے باہر نہیں جاؤگے لیکن تم مجھے بتاؤ تو سی کہ تمہارا پلان کونس ہے میرا پلان کافی زیادہ سمپل ہے نائٹ کنگ دیکھو تمہیں یہ تو پتہ نہ کہ اگر تم میرے ساتھ ہوگے تو پھر ڈیویل باس ہم لوگ کے سامنے نہیں آئے گا اور اگر ڈیویل باس ہم لوگ کے سامنے نہیں آئے گا تو پھر میں اس کو ماروں گا کیسے تم یہ بولنا چاہ رہے ہو کہ تم نورتھ ینگٹون اکیلے جاؤگے ہاں نائٹ کنگ میں نورتھ ینگٹون اکیلے جاؤگا کیونکہ تمہیں یاد ہوگا کہ جب میں نورتھ ینگٹون کے اندر اکیلہ تھا اس کے بعد ڈیویل باس میرے سامنے آئے تھا لیکن ابھی تک مجھے اس نے اپنا مو نہیں دکھایا لیکن ہامیٹی تمہارا اکیلہ جانا وہاں پہ سیف نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ ڈیویل باس مار دے تمہیں یہی تو میں چاہتا ہوں نائٹ کنگ ایک دفعہ ڈیویل باس کو میرے سامنے تو آنے دو اس کے بعد ہم لوگ دیکھ لیں گے کہ میں اس کو مارتا ہوں یا پھر وہ مجھے مارتا ہے مجھے لگتا ہے کہ ہامیٹی تمہیں نورتھ ینگٹون اکیلے نہیں جانا چاہیے اکیلے تو مجھے وہاں پہ جانا پڑے گا کیونکہ اگر تم میرے ساتھ چلو گے تو پھر ڈیویل باس میرے سامنے نہیں آئے گا اور اگر ڈیویل باس میرے سامنے نہیں آئے گا تو پھر میں اس کو ماروں گا کیسے تمہاری جان کو خطرہ ہے ہامیٹی تم وہاں پہ نہیں جاؤ گے میں تمہارے ساتھ چلوں گا اچھا ٹھیک ہے تم ایک منٹ یہی پہ رکو میں بس واپس جلدی سے آتا ہوں لیکن ہامیٹی آپ آتے ہوئے پیزا اور برگر لے کر آنا ٹھیک ہے ٹھیک ہے سنچین جب میں واپس آوں گا اس کے بعد ہم لوگ دیکھ لیں گے اور فائنلی یار گائز میرا کام تو ہو گیا میں نائٹ کنگ کو بس یہاں پہ اس لیے لے کر آیا تھا تاکہ اس کی جان بچی رہے سوچے میری بات سنو چاہے کچھ بھی ہو جائے نائٹ کنگ کو یہاں سے باہر مت نکلنے دینا ہیل باس یہ نائٹ کنگ وہی ہے جو ابھی آپ کے ساتھ گیا تھا اندر ہاں نائٹ کنگ وہی ہے لیکن اس کو تم لوگوں نے باہر نہیں جانے دینا لیکن ہیل باس اس کی تو بلو کلر کی آنکھیں ہیں مجھے لگتا ہے کہ پاورز بھی ہوں گی اس کے پاس مجھے پتا ہے کہ پاورز اس کے پاس کافی زیادہ ہیں اور تم لوگ فکر مت کرو وہ تم لوگ کی اوپر اٹیک نہیں کرے گا اور اگر وہ تمہارے اوپر گصہ کرے تو پھر تم اس کو بتا دینا کہ یہ ہیل باس کا آرڈر ہے اور نائٹ کنگ یہاں سے باہر نہیں جا سکتا ٹھیک ہے ہیل باس جیسا آپ کا آرڈر میں ابھی جلدی سے جا کے دیول باس کا بندوبست کرتا ہوں یار گائز یہ مجھ سے بچنے نہیں والا ہے ہمیٹی نے نورت ینگٹون اکیلے جا کے بہت بڑی گلتی کر دی اس کو مجھے ساتھ میں لے کے جانا چاہیے تھا لگتا ہے کہ نائٹ کنگ تمہیں پتا نہیں کہ ہمیٹ دیہ بہت زیادہ سمارٹ ہے وہ جو بھی کام کرتا ہے بہت زیادہ سوچ سمجھ کے کرتا یار تم لوگ کو ابھی تک پتا نہیں ہے کہ دیول باس کے پاس کتنی زیادہ پاور تھے وہ ہمیٹی کو مار بھی سکتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ کو ہمیٹ دیہ کو بچانے کے لیے نورت ینگٹون جانا ہوگا ہمیٹ دیہ ہم لوگ کو یہاں سے باہر جانے کی پرمیشن نہیں دے رہا اور تم بولے کہ ہم لوگ نورت ینگٹون جائیں گے لیکن یا چاو پکر دیول باس نے ہمیٹ دیہ کو مار دیا تو پھر ہم لوگ کیا کریں گے تو یہ ہے ہیل باس کی سیکرٹ جگہ جہاں پہ اس کی پورے کی پوری آرمی رہتی ہے سوچ رہا ہوں کہ اندر جا کے سب کو ختم کر دو لیکن مجھے کیا پتا کہ اندر کون کون ہے ڈیول گوڈ کو میرا ساتھ دینا چاہیے پتا نہیں کیوں ڈیول گوڈ میری بات نہیں سن رہا اس لیے ابھی جو بھی کرنا ہوگا مجھے خود ہی کرنا ہوگا نورت ینگٹون کے اندر تو میں آ چکا ہوں اور وہ بھی بلکل اکیلہ ابھی بس ایک دفعہ مجھے ڈیول باس مل گیا نا اس کے بعد وہ مجھ سے بچے گا نہیں کیونکہ لارس ٹائم بھی اس والی جگہ پر میں اکیلہ کھڑا ہا تھا اس کے بعد مجھے ڈیول باس مل گیا تھا اس کا مطلب یہ کہ وہ مجھ سے اکیلہ مل سکتا ہے لیکن اگر میرے ساتھ نائٹ کنگ یا پھر کوئی اور ہل کمپینین ہوا تو پھر اس کے بعد ڈیول باس مجھ سے نہیں ملے گا یہی موقع ہے اس کو مارنے کا بٹ ابھی وہ ہوگا کدھر پوری کی پوری جگہ کو اچھے سے مجھے چیک کرنا ہوگا اتنا تو مجھے پتا ہے کہ ڈیول باس یہی کہیں پر ہوگا اور ڈیول باس اگر تمہیں میری آواز آ رہی ہے تو میرے سامنے آ جاؤ لازٹ ٹائم بھی میں نے اس کو اسی طرح بلائے تھا اور پھر اس کے بعد وہ میرے سامنے آ گیا تھا لیکن پتہ نہیں کیوں ابھی وہ میرے سامنے نہیں آ رہا لگتا ہے کہ اس کو مجھ سے ڈر لگ رہا ہے ساری کی ساری جگہ کو میں نے اچھے سے دیکھ لیا لگتا ہے کہ مجھے ابھی اندر جانا چاہئے کیونکہ ویسے بھی ہل باس تو یہاں پر ہے نہیں اور اس لیے ابھی میرے پاس صرف دو پلان ہے پہلا پلان یہ ہے کہ میں نورتھ ینگٹون جا کے ہل باس کو ختم کر دوں اور دوسرا پلان یہ ہے کہ میں اس کی سیکرٹ پلیس کے اندر جا کے سارے کے سارے ہل کمپینجنز کو مار دوں مگر دکت یہ ہے کہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ ہل کمپینجنز کے پاس پاورز کتنی ہیں سوچ رہا ہوں کہ نورتھ ینگٹون چلا جاؤں لیکن ہل باس کے پاس بھی مجھ سے زیادہ پاورز ہیں ایسا مجھے لگتا ہے لیکن ساتھ میں مجھے اتنا بھی پتہ ہے کہ ہل باس میرا نورتھ ینگٹون کے اندر ویٹ کر رہا ہے ایک دفعہ اس والی سیکرٹ پلیس کے اندر جا کے دیکھ لیتا ہوں کہ کون کون ہے اس کے بعد ان سب کو مار دوں گا اور پھر ان کو مارنے کے بعد جاؤں گا نورتھ ینگٹون اور پھر ہل باس بھی مر جائے گا آج پوری کی پوری ہل کمیونٹی کو ٹیول باس اکیلے ختم کرے گا یہ تو ان لوگوں نے پوری کی پوری سرنگ بنا کے رکھی ہے لیکن مجھے پتہ ہے کہ یہ لوگ مجھے نہیں دیکھ پائیں گے سب سے پہلے میں اس کے سامنے جاتا ہوں اور یہ کیا بھیانک چیز ہے آج سے پہلے میں نے کبھی بھی اتنے بھیانک کریچر نہیں دیکھے ہم لوگ کی ٹیول کمیونٹی کے مانسٹرز بھی بہت خطناک ہوتے ہیں لیکن ہل کے مانسٹرز ہم لوگ سے بھی زیادہ خطناک ہیں ابھی بس مجھے چلدی سے اس پوری کی پوری جگہ کو صحیح سے چیک کرنا ہوگا یہاں پر کیا چیز ہے اندر جا کے چیک کرتا ہوں ویسے بھی مجھے تو کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا اور ایک منٹ یہ رہا نائٹ کینگ لیکن یہ چھوٹا بچہ سنچن بھی کرسی کے اوپر بیٹھا ہے یہی تو ہے میرا سب سے بڑا شکار ایک دفعہ میں نے اگر اس کو مار دیا نا اس کے بعد ڈیول گارڈ کو بہت خوشی ہوگی اور ہیل باس بھی میرے قدموں میں آ جائے گا لیکن ابھی ان چانوں کو میں ایک ساتھ ماروں تو ماروں کیسے اتنا تو مجھے پتا ہے کہ نائٹ کینگ کے پاس پاورز بہت زیادہ ہیں میں نے اس کے ساتھ فائٹ کر کے دیکھ لیا تھا لیکن ابھی میرا پلان کچھ ہو رہے اور مجھے لگتا ہے کہ میں نائٹ کینگ کو مار سکتا ہوں مگر دکت یہ ہے کہ یہاں پر ایک اور مانسٹر بھی کھڑا ہوئے اگر تو میں نے نائٹ کینگ کے اوپر اٹیک کیا تو پھر ہو سکتا ہے کہ یہ والا مانسٹر بھی میرے اوپر اٹیک کرے اس کے پاس پتا نہیں کتنی پاورز ہوں گی اور مجھے تو لگتا ہے کہ یہی ہے وہ دک کرس کا بیٹا مگر دک کرس اور سربین ڈانسنگ لیڈی کیوں نہیں دکھ رہے ہیں مجھے یہاں پہ جلدی سے جا کے ان لوگ کی پوری کی پوری سیکرٹ پلیس کو اچھے سے دیکھ لیتا ہوں اس کے بعد مجھے پتا چلے گا کہ یہاں پہ کون کون رہتا ہے ابھی تک تو میں نے دو خطناک مانسٹرز کو دیکھ لیا جس میں سے ایک نائٹ کینگ اور دوسرا دک کرس کا بیٹا ہے لیکن یہ دک کرس اور سربین ڈانسنگ لیڈی مجھے کیوں نہیں دکھ رہے وہ بھی ادھر ہی ہوں گے سوچ رہا ہوں کہ میں ان لوگ کے سب سے زیادہ ویکسٹ میونٹ کو مار دوں لیکن ویک تو ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے یہ تو سب لوگ بہت زیادہ خطناک ہیں لیکن یہ دونوں تو سو رہے ہیں یہاں پہ اس سے زیادہ اچھا موقع نہیں ملے گا مجھے ان لوگ کو مارنے کا اتنے سارے شکار مجھے ایک ساتھ یہاں پہ مل چکے ہیں لیکن میں ماروں تو ماروں کس کو کرنا ہے بہت زیادہ سوچ سمجھ کے کرنا ہے لیکن ان میں سے آج یہاں تو کوئی ایک مرے گا یہاں تو پھر یہ سب لوگ مریں گے مگر سب سے زیادہ امپورٹنٹ کون ہیں مجھے تو لگتا ہے کہ ہیلٹ کمیونٹی کا سب سے زیادہ امپورٹنٹ یونٹ نائٹ کنگ ہے کیونکہ یہ سارے کے سارے مرے وے مانسٹرز کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے مجھے اس کو مارنا ہوگا مگر اس کو مارنا بھی تو اتنا آسان نہیں ہے کیا کروں کچھ بھی سمجھ نہیں آرہا ایک پلان ہے میرے پاس اور میرا یہ والا پلان بہت زیادہ خطناک ہے یہاں پر ایک تو یہ مانسٹر کھڑا ہے اس کے بعد نائٹ کنگ اس کے بعد دک کر سوچ سربین ڈانسنگ لیڈی ہے اور پھر ان سب سے زیادہ سٹرونگ ہے ان لوگ کا ہیل باس مجھے مارنا ہوگا ہیل باس کو اور ہیل باس کو مارنے کے لیے مجھے سنچن چاہیے ہوگا اب یہ کام کرتا ہوں کہ اس کو اٹھا کے نکلتا ہوں لیکن اگر میں نے یہاں پہ اس کو اٹھایا تو پھر یہ پورے کے پورے ہیل کمپینجنز میرے ساتھ فائٹ کریں گے اور میں مر جاؤں گا تو پھر میں اس چھوٹے بچے کو یہاں سے لے کے جاؤں تو جاؤں کیسے مجھے کوئی پلان بنانا ہے ایک دفعہ بس یہ چھوٹا بچہ اکیلہ ہو جائے اس کے بعد میں اس کو لے کے نکل جاؤں گا ارے یا چاپ مجھے بہت زیادہ بوکھ لے گی ہے حامید دیا پتہ نہیں کب واپس آئیں گے اس بات کا تو مجھے بھی نہیں پتہ وہ پتہ نہیں کب واپس آئیں گے میں تو سوچ رہا ہوں کہ ہم لوگ آور لوڈ کو لے کے جا کے پیزا اور برگر کھتے ہیں لیکن حامید دیا نے ہم لوگ کو بہت جانے سے منع کی ہے تو پھر ہم لوگ کیا کریں ہم لوگ تو اپنے گھر کے اندر بھی نہیں ہیں ہم لوگ تو کھانا یہاں پہ بھی آرڈر نہیں کر سکتے لگتا ہے کہ ان لوگ کو کچھ زیادہ بوکھ لگ رہی ہے پیزا اور برگر چاہیے نا ان لوگ کو ابھی میں اپنا پلان یہاں پہ یوز کروں گا اس کے بعد سنچن اکیلا ہو جائے گا اور پھر جیسے یہ اکیلا ہوگا میں اس کو اٹھا کے نکل جاؤں گا یہ موقع میرے پاس دوبارہ نہیں ملے گا اور ڈیول گوڈ نے مجھے پاورز بھی تو بہت زیادہ دے کے رکھی ہیں اس لیے میں جہاں چاہے گھوم سکتا ہوں اور مجھے کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا جلدی سے پیزا اور برگر کا پلان بناتا ہوں اس کے بعد جیسے ہی سنچن اکیلا ہوگا میں اس کو یہاں سے لے کے نکل جاؤں گا یہ پلان بہت زیادہ اچھا رہے گا نورت یینگ ٹون تو بہت چھوٹا ہے مگر لاس سینٹوز بہت زیادہ بڑا ہے لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ پیزا اور برگر مجھے ملے گا کھدر ایک دفعہ بس مجھے ان کے کھانے کی چیزیں مل جائیں اس کے بعد میرا کام ہو جائے گا اس دکان پر جا کے دیکھتا ہوں اور یہ کیا چیز ہے یہ برگر ہے کیا بلکہ نہیں یہ برگر نہیں بلکہ یہ تو ڈونٹ ہے مجھے ان لوگ کے لیے برگر ڈھونڈا ہوگا تیرے پاس برگر ہے کیا نہیں جوکر میرے پاس برگر نہیں اور یہ کیا ہلیا بنا کے رکھا ہے تنہے اس پاگل کو لگ رہا ہے کہ میں نے کوسٹیوم پہن کے رکھا ہے اب بھی بتا کیا ہوا تجھے مجھے ماف کر تو مجھ سے گلتی ہو گئی ماف تو میں کسی کو بھی نہیں کرتا اور جل کے راکھ ہو جا یہ بھی مرے گا اس کا پورا کا پورا سٹور بھی جلے گا اس کو کیا لگا تھا کہ میں کوسٹیوم پہن کر آیا ہوں لاؤس سینٹوس کے لوگ ابھی تک ڈیول باس کو صحیح سے جانتے نہیں ہیں مجھے ابھی یہاں سے نکلنا ہوگا کیونکہ یہاں پر میرے کام کی کوئی بھی چیز نہیں ہے لیکن اس کا پورا کا پورا سٹور میں ڈسٹروئے کروں گا کوئی بھی چیز یہاں پہ بچے گے نہیں اور لگتا ہے کہ اتنا کافی رہے گا ابھی ٹائم آ چکا ہے یہاں سے باہر نکلنے کا لیکن اب یہ پیزا اور برگر کہاں سے لے کر آؤں میں ان لوگ کے لیے تھوڑا سا اور آگے جا کے چیک کرتا ہوں ایک دفعہ بس کسی طریقے سے میرا پلان کام آ جائے اس کے بعد میں جیت جاؤں گا ویسے بھی ڈیول گار نے مجھے بتایا تھا کہ ہیل بوس کی سب سے زیادہ بڑی ویکنیس اس کا چھوٹا بھائی سنچن ہے اور ابھی مجھے کچھ بھی کر کے سنچن کو پکڑنا ہوگا مگر ایک منٹ یہ کیا چیز ہے مجھے لگاتا کہ لاؤس سینٹوز چھوٹا سا سٹی ہوگا لیکن یہ تو بہت زیادہ بڑا ہے اتنے بڑے لاؤس سینٹوز میں اپیزا اور برگر کہاں سے لوں گا میں ایک کام کرتا ہوں کہ وہ جو سامنے کی طرف بڑی والی بیلڈنگز ہے وہاں پہ جا کے چیک کرتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ وہاں سے کوئی نہ کوئی چیز مجھے مل جائے گی پورا کا پورا لاؤس سینٹوز گھومنے کے بعد مجھے ایک یہ دکان ملی ہے جہاں سے برگر ملیں گے ابھی جلدی سے برگر اٹھا کے جاتا ہوں ہیل بوس کی سیکرٹ جگہ پہ اور میرا پلان تو ویسے بھی پورا کا پورا ریڈی ہو چکا ہے صرف اور صرف برگر کا انتظار تھا اور وہ بھی کام ہو گیا لگتا ہے کہ یہ تو دکانی بندے اب کیا کروں گا کہاں سے لوں گا میں برگر ایک ہی دکان ملی تھی مجھے برگر کی اور یہ بھی بندے اب کیا کروں مجھے تھوڑا سا اور گھومنا پڑے گا اور سوچ رہا ہوں کہ اپنی باڈی کو انویزیبل کر لوں کیونکہ لاؤس سینٹوز کے سارے کے سارے لوگ مجھے دیکھ کے ڈر رہے ہیں اگر ان لوگوں نے پولیس یا فیر ملیٹری کو کال کر لی اس کے بعد سنچن کو پتا چل جائے گا کہ میں اس کو پکڑنے کے لیے آیا ہوں اس لیے مجھے ابھی اپنی باڈی کو انویزیبل کرنا ہوگا لیکن یہ برگر کیوں نہیں مل رہے مجھے تھوڑا سا اور آگے جا کے دیکھتا ہوں سامنے کی طرف بڑی بڑی بلڈنگز دکھائے دے رہی ہیں ہو سکتا ہے کہ وہاں سے مجھے کوئی نہ کوئی چیز مل جائے سامنے مجھے ایک چیز دکھائے دے رہی ہے لگتا ہے کہ یہاں سے مجھے برگر مل جائے گا چپ چپ اس کے پاس جاتا ہوں لیکن اس کے پاس جانے سے پہلے مجھے اپنی باڈی کو انویزیبل کرنا ہوگا ابھی بالکل ٹھیک ہے کوئی بھی مجھے دیکھ نہیں پائے گا جلدی سے جا کے دیکھتا ہوں کہ یہاں سے مجھے برگر ملتا ہے یہاں پھر نہیں ایک بندہ یہاں پہ کھڑا تو ہوا ہے ایسے بات کروں یا پھر کیا کروں مگر ایک منٹ ساتھ میں مجھے دو برگر بھی دکھائی دے رہے ہیں اور یہ کیا لگتا ہے کہ اس کو میری پاورز فیل ہو گئی ہے ایک کام کرتا ہوں کہ مار دوں اس کو بلکہ اس کو مارنے کا کیا فائدہ یہ تو ویسے بھی بھاگ چکا یہاں سے اور اس کے سٹال کے اوپر تو صرف اور صرف دو برگر پڑے ہوئے ہیں فیلال کے لیے اتنا کافی رہے گا یہ لیکن نکلتا ہوں میرا کام تو ہو گیا لیکن برگر مجھے صرف اور صرف دو ملے ہیں لیکن اندر تو بہت زیادہ لوگ ہیں ابھی ایک کام کرتا ہوں کہ دو برگر سے ہی گزارا کرتا ہوں کیونکہ جتنی ان لوگ کو بوک لگی ہوئی نا یہ برگر کا سنکے فوراں سے باہر آ جائیں گے اور پھر جیسے یہ لوگ باہر آئیں گے میں سنجن کو اٹھا کے نکل جاؤں گا ڈیول باس سے زیادہ اچھا پلان تو ویسے بھی کوئی بنا نہیں سکتا لیکن میں ایک بات سوچ رہا ہوں یہ والے برگر میں رکھوں گا کہاں پر کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ان لوگ کو شک نہ ہو اور اس کے لیے مجھے ایک موٹر بائیک اور ایک بندے کی بھی ضرورت ہوگی اس کے بعد موٹر بائیک کو ان لوگ کی سیکرٹ پلیس کے باہر نیچے گرا دوں گا اور بندے کو بھی مار دوں گا پھر ان لوگ کو لگے گا کہ کوئی ڈیلیوری بوئی آیا تھا اور بچارہ مر گیا نیچے گر کے ساتھ میں یہ لوگ برگرز لے کے اندر جائیں گے اور پھر جیسے ہی سنچن اکیلا ہوگا میں اس کو اٹھا لوں گا اس سے زیادہ اچھا پلین تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا لیکن میں نے جو بھی کرنا ہے بہت جلدی کرنا ہے اس سے پہلے کہ ہیل باس واپس آ جائے دو برگرز میں نے اس والے پتھر کے اوپر رکھ دی ہیں لیکن ابھی مجھے چاہیے موٹر بائیک اور ایک بندہ لیکن ابھی یہ موٹر بائیک مجھے ملے گی تو ملے گی کدر تھوڑا سا اوپر جا کے دیکھتا ہوں میں نے یہاں پر پاس میں لائٹس دیکھی تھی اور وہ لائٹس یہی ہے ابھی پتہ نہیں یہ ان لوگوں نے کیا بنا کے رکھا ہے لیکن میرے کام کی چیز نہیں ہے مجھے چاہیے صرف اور صرف موٹر بائیک لیکن موٹر بائیک تو یہاں پر ہے ہی نہیں گاڑیاں تو بہت زیادہ کھڑی ہیں لیکن مجھے چاہیے موٹر بائیک کیونکہ ڈیلیوری بائیک تو موٹر بائیک پہ بیٹھ کے ڈیلیوری کرتا ہے موٹر بائیک ڈھونڈنی پڑے گی اتنا بڑا لائٹس سینٹو سے موٹر بائیک یہی پہ آس پاس کئی ہونی چاہیے لیکن پتہ نہیں کیوں ابھی تک مل نہیں رہی ہائیوے پہ جاتا ہوں یہ نیچے ان لوگ کا ہائیوے ہے اور میں نے سنیا ہے کہ یہاں پہ بہت زیادہ گاڑیاں گزرتی ہیں ایک کام کرتا ہوں کہ یہاں پہ سیدھا آگے جاتا ہوں اور پھر جیسے ہی موٹر بائیک دکھے گی جلدی سے اس کے اوپر بیٹھ جاؤں گا مگر ابھی تک تو مجھے کچھ بھی نہیں مل رہا اور یہاں پہ رش کیوں نہیں ہے اتنی دیر سے ہائیوے کے اوپر گھوم رہا ہوں لیکن موٹر بائیک تو مل نہیں رہی تو پھر ایک کام کرتا ہوں کہ گاڑی کو اٹھا لوں کیا بلکہ نہیں نہیں اگر تو گاڑی کو اٹھا لیا تو پھر ہیل کمیونٹی کے یونٹس کو شک ہو جائے گا اور پھر وہ لوگ برگر دیکھ کے سمجھ جائیں گے کہ یہ کسی نہ کسی کی پلاننگ ہے مجھے موٹر بائیک کو ڈھونڈا ہوگا تو پھر یہ موٹر بائیک یہاں کہیں پہ دیکھ کیوں نہیں رہی مجھے اتنی بڑی بلڈنگ پتہ نہیں ان لوگوں نے کیوں بنا کے رکھیے یہ ہے کیا چیز لگتا ہے کہ یہ لاؤس سینٹوز کی سب سے بڑی جیل ہے ایک کام کرتا ہوں کہ موٹر بائیک مل گئی جس چیز کا انتظار کر رہا تھا وہ چیز مل گئی یہ سامنے کی طرف موٹر بائیک ہے ابھی بس مجھے جلدی سے اس کو اٹھا کے نکلنا ہوگا لیکن اس کو اٹھاؤں کیوں سوچ رہا ہوں کہ اس کی اوپر بیٹھ کے چلا جاؤں بلکہ نہیں ابھی میرے پاس اتنا ٹائم تو نہیں ہے مجھے جلدی سے اس والی موٹر بائیک کو اٹھا کے یہاں سے نکلنا ہوگا ابھی میرا ایک کام تو ہو گیا پیچھے رہ گیا ایک کام اور وہ ہے بندے کو ڈھونڈا اور بندہ بھی مجھے ایسا چاہیے جو کہ دکھنے میں ڈیلیوری بائیک کی طرح کا ہو سب سے پہلے تو جا کے اس والی موٹر بائیک کو وہاں پہ رکھتا ہوں اس کے بعد بندہ بھی مل جائے گا پورا کا پورا پلین میں نے بنا کر رکھا ہے ہامیٹی بول رہا تھا کہ اس کے پاس ماسٹر پلین ہے لیکن شاید وہ بھول گیا تھا کہ ڈیویل بوس سے زیادہ خطناک پلین کوئی بھی نہیں بنا سکتا ابھی کہاں پہ گئی ان لوگ کی سیکرٹ پلیس میرے خیال سے تو ادھر ہی تھی تو پھر ابھی تک دکھائی کیوں نہیں تیری تھوڑا سا اور آگے جا کے دیکھتا ہوں آج چاہے کچھ بھی ہو جائے سنچن تو نہیں بچے گا اور اگر ایک دفعہ سنچن مجھے مل گیا تو سمجھو کہ سب کچھ مل گیا جلدی سے اس والی موٹر بائیک کو یہاں پہ رکھ دیتا ہوں ابھی بس ایک بندہ چاہیے اور وہ بندہ مجھے باہر سے مل جائے گا بندوں کو ڈھونڈنا لاس سنٹوس میں بلکل بھی مشکل نہیں ہے یہاں پہ بہت زیادہ لوگ رہتے ہیں سوچ رہا ہوں کہ اس جگہ سے کسی نہ کسی بندے کو اٹھالوں اور پتہ نہیں یہ کیا ان لوگوں نے بنا کے رکھا ہے ایک منٹ ایک منٹ سامنے سے گاڑی جا رہی ہے لیکن یہ کیا یہ تو مجھے دیکھ کے بھاگ گیا ایک نمبر کا بھگوڑا ہے یہ لیکن خیر ہے کوئی بات نہیں یہاں پر مجھے کوئی اور مل جائے گا اور مل گیا دیکھتا ہوں کہ اس والی گاڑی کے اندر کون سا بندہ ہے ایک منٹ یہ ٹھیک ہے دیکھنے میں تو یہ بھی مجھے ڈیلیوری بوئی کی طرح کا لگ رہا ہے اس کو لے کے جاتا ہوں مگر اس سے پہلے مجھے اس کو مارنا ہوگا ایک منٹ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ پولیس وغیرہ کو کال کر لیں لگتا ہے کہ یہ بندہ مر چکا ہے ابھی اس کو اٹھا کے نکلتا ہوں یہ کیا ارے نہیں 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 لگتا ہے کہ بہت زیادہ مار دیا میں نے اس کو یہ تو آگ میں جل گیا اب کیا کروں گا مجھے کوئی اور بندہ چاہیے سامنے کی طرف سے یہ کیا ان لوگ کے پاس ایمبولنس بھی ہے کیا اس طرح تو میرا پورا کا پورا پلان خراب ہو جگہ ایک اور گاڑی آگئی اس والی گاڑی کے اندر ہاں یہاں پہ تین تین بندے ان میں سے کسی ایک کو نکالتا ہوں اور اب کی باری میں ان لوگ کو ماروں گا نہیں یہ بندہ چاہیے مجھے اور ایک منٹ یہ کاس آگیا لگتا ہے کہ میرے پیچھے کھڑا ہوا تھا ابھی اسی کو لے کے جاتا ہوں اور تو میرے پاس آپشن ہے نہیں اور نہ ہی میرے پاس اتنا ٹائم ہے کہ میں یہاں پہ بندوں کو ڈھونڈتا رہا ہوں یہ جو ایک بندہ ہے یہی کافی ہے اس والے بندے کا خون بھی تو نکلنا چاہیے ایک کام کرتا ہوں کہ میں اس کو سامنے پتھر پہ مارتا ہوں اور گیا یہ والا بندہ بھی مر چکا ہے اور ساتھ میں موٹر بائیک بھی نیچے گر گئی ہے اور ابھی اس کو دیکھ کے سب کو ایسا ہی لگے گا کہ یہ بچارہ اوپر سے نیچے گر گیا اور یہ ساتھ میں برگرز کی ڈیلیوری کر رہا تھا چپ چاپ سائٹ پہ کھڑا ہو جاتا ہوں کیونکہ شور تو میں نے مچا دیا ہے ارے یا چوب تم نے سنا یہ کس طرح کی آواز تھی سنچن آواز تو بہت زیادہ بہنکتی لگتا ہے کہ کوئی جہاز گر گئے باہر یار تو پھر یا چوب ہم لوگ کو جلدی سے باہر جا کے چیک کرنا ہوگا کہ ہم لوگ کی سیکرٹ جگہ کے اوپر قبضہ کر لے وہ سب تو ٹھیک ہے سنچن لیکن تم مکھیلے کی تا جا رہو یار ارے یا چوب شاید تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں ہیل گوڈ ہوں اور میرے پاس بہت زیادہ پاورز ہیں جب حامد دیا یہاں پر نہیں ہوتے تو پوری کی پوری جگہ کو میں پروٹیکٹ کرتا ہوں لیکن یہاں پر تو ایروپلین کریش ہوا ہی نہیں اور یہ کہ یہاں پر دو دو برگرز بھی ہیں اور برگرز کے ساتھ میں موٹو بائک پیئے لگتا ہے کہ ہیل گوڈ نے میرے اور چوب کے لیے دو برگرز بھیجے ہیں لیکن یہ والا بندہ کھونے مجھے لگتا ہے کہ یہ والا بندہ اوپر سے نیچے گر گیا ہوگا ہیلو انکل آپ کو میری آواز آ رہی ہے کیا انکل میں آپ سے بات کروں آپ ٹھیک ہو یا پھر نہیں مجھے تو لگتا ہے کہ یہ کوئی نہ کوئی ڈیلیوری بوئی ہوگا اور اوپر سے نیچے گر کے بچارہ مر چکا ہے لیکن مجھے کیا مجھے تو برگرز چاہیے دل دل سے برگرز کھا کے یہاں سے نکل جاتا ہوں جس چیز کا میں انتظار کر رہا تھا وہ چیز میرے سامنے آگئی ابھی اس چھوٹے بچے سنچن کو اٹھا کے نکلوں گا یہاں سے اس کے بعد ڈیول گوڈ بہت زیادہ خوش ہوگا کیونکہ اس نے مجھے بولا تھا کہ ہم لوگ کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنڈ یہ چھوٹا بچہ سنچن ہے پاورز تو اس کے پاس ہے نہیں لگتا ہے کہ دکرز کو کچھ زیادہ نیند آرہی اٹھو دکرز تم سے بات کر رہی ہوں نہیں 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 یہ تو بہت زیادہ گیری نیند میں سو رہا ہے لگتا ہے کہ مجھے خود ہی باہر جا کے چیک کرنا ہوگا اور ویسے بھی ابھی تو رات ہو رہی ہے پتہ نہیں باہر کیا ہوا ہے سب سے پہلے یہاں پہ جا کے چیک کرتی ہوں آورلورڈ سنچن کدھر ہے اور نائٹ کنگ تم یہاں پہ کیا کر رہے ہو مجھے ہیل بوس یہاں پہ لے کر آیا ہے اور اس نے مجھے بولا ہے کہ میں یہاں سے باہر نہیں جا سکتا اچھا وہ تو ٹھیک ہے لیکن سنچن کدھر ہے سنچن مجھے یہاں پہ دکھائی نہیں دے رہا سنچن باہر چیک کرنے کے لئے گیا ہے کہ اتنی زیادہ خطنہ کا آواز کس چیز کی تھی یار چاپ تم پاگل تو نہیں ہوگی اور تم نے سنچن کو باہر اکیلا کیوں بھیجا مجھے جلدی سے باہر جا کے چیک کرنا ہوگا اگر تو سنچن کو کچھ ہو گیا تو پھر اس کے بعد ہامی ٹی مجھے کبھی بھی معاف نہیں کرے گا داکرز تم جلدی سے باہر آ جاؤ لگتا ہے کہ داکرز کو میری آواز نہیں آرے لیکن مجھے خود ہی باہر جا کے چیک کرنا ہوگا سنچن تم کیا کر رہے ہو یہاں پہ اور یہ کون ہے ارے یا سر بین آنسنگ لیڈی مجھے نہیں پتا کہ یہ کون ہے لیکن یہ دیکھو یہاں پہ دو برگرز ہیں ایک تم کھاؤ ایک میں کھاتا ہوں برگر ہم لوگ بعد میں کھائیں گے لیکن پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ یہ موٹر بائک اور یہ بندہ کون ہے لگتا ہے کہ یہ والا بندہ کوئی نہ کوئی ڈیلیوری بھائی تھا اور اس کے بعد یہ اوپر والے ماؤنٹین سے نیچے گر کے مر گیا لیکن ہم لوگ کو کیا ہم لوگ کو تو برگر کھانے ہیں سنچن تم ابھی اسی وقت اندر جاؤ لیکن سر بین آنسنگ لیڈی کیوں میں اندر کیوں جاؤں کیونکہ سنچن میں تمہیں بول رہی ہوں کہ تم ابھی اسی وقت جلدی سے اندر جاؤ لیکن تم مجھے بتاؤ تو صحیح کہ سر بین آنسنگ لیڈی ہوا کیا ہم لوگ کے اوپرا ٹیک ہو چکا ہے جلدی سے سب کو باہر لے کر آؤ سنچن تمہیں ابھی اسی وقت اندر جانا ہوگا تو تم ہو ڈیول بوس تمہیں کیا لگاتا کہ تم سنچن کو اٹھا کے نکل جاؤ گے اور ہم لوگ کو پتا بھی نہیں چلے گا شاید تمہیں پتا نہیں ہے کہ میرا نام سر بین ڈانسنگ لیڈی اور میں ساری کی ساری سپریٹس کو دیکھ سکتی ہوں حامید بھیان نے مجھے پہلے ہی بتایا تھا کہ مجھے باہر نہیں جانا چاہیے تھا لگتا ہے کہ میں نے بہت بڑی گلسی کر دیا دکرس جلدی اٹھو سر بین ڈانسنگ لیڈی کی جان کو خطرہ ہے دکرس میں تم سے بات کروں جلدی سے اٹھ جاؤ کیا ہوا سنچن گولیاں کیوں چلا رہے ہو کیونکہ ہم لوگ کی سیکرٹ بیس اور سر بین ڈانسنگ لیڈی کے اوپر اٹیک ہو چکا ہے تو میں جلدی سے باہر جانا ہوگا میں ابھی جا کے دیکھتا ہوں سنچن چاہے کچھ بھی ہو جائے تم باہر مت نکلنا لگتا ہے کہ اس کو ابھی تک میری پاورز کا پتا نہیں ہے جل کے راک ہو جا سر بین ڈانسنگ لیڈی تیری وجہ سے میرا پورا کا پورا پلان خراب ہو گیا میری سیکرٹ پلیس کے اندر آکے میری بیوی کے اوپر اٹیک کرنے کی ہمت آکر ہوئی تو ہوئی کس کی دیکرٹس کی بیوی سر بین ڈانسنگ لیڈی کو کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا سر بین ڈانسنگ لیڈی تم ٹھیک تو ہو نا دیکرٹس میں بالکل ٹھیک ہو لیکن تمہیں یہاں پہ کوئی چیز نہیں دکھائی دی رہی کیا نئی سر بین ڈانسنگ لیڈی مجھے یہاں پہ صرف آگ دکھائی دی رہی یہ کونسی پاورز ہیں تمہارے پاس کو مار کرنیں گے کدھر گیا یہ دیکرٹس لگتا ہے کہ ڈیویل بوس بھاگیا مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے سر بین ڈانسنگ لیڈی تھا تو وہ ادھر ہی لیکن وہ بھاگ گیا ہے تمہیں کام کرو کہ جلدی سے اندر چلو ٹھیک ہے دیکرٹس میں اندر چلتی ہوں لیکن اگر میں سائی ٹیم پر نہیں آتی تو ڈیویل بوس سنچن کو لے جاتا سنچن کو منع بھی کیا تھا کہ باہر نہیں نکلنا پھر پتہ نہیں کیوں وہ باہر نکلتا ہے لیکن تمہارا یہاں پہ کھڑا ہونا سیف نہیں ہے جلدی سے اندر چلو سنچن تمہیں حامیٹی نے منع کیا تھا کہ باہر نہیں جانا تو پھر تم باہر گئے کیوں کیونکہ دیکرٹس میں ہیل گوڈ ہوں اور پورے کے پورے سیکرٹ پلیس کو پروٹیٹ کرنے کی رسپونسیبیلٹی حامیٹ بھیان نے مجھے دیکھ کے رکھی ہے ہر وقت مزاق کرتے ہو سنچن تمہیں شاید پتہ نہیں ہے کہ ہم لوگ کتنی بڑی مشکل محفاظ جاتے اور سربیان نانسنگ لیڈی تو مجھے یہ بتاؤ کہ ڈیول باس دکھنے میں کیسا تھا ڈاکرس ڈیول باس پورے کا پورا ریڈ کلر کا تھا اور اس کے سر سے دو سینگ نکل رہے تھے لیکن تمہیں ان باتوں کو چھوڑو ہم لوگ کو ہیل باس کو پروٹیٹ کرنا ہوگا ہم سب لوگ کو جلدی سے نورت یینگٹون جا کے ہمیت بھائی کو بچانا ہوگا کیونکہ وہ تو وہاں پہ اکیل ہے میں نے ہمیتی کو بولا بھی تھا کہ نورت یینگٹون اکیل ہے جانا سیف نہیں ہے اس کا سربیان ڈانسنگ لیڈی کے پاس اتنی زیادہ پاورز آئی تو آئی کیسے اس نے مجھے دیکھ کیسے لیا مجھے لگا تھا کہ مجھے تو کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا لیکن سربیان ڈانسنگ لیڈی مجھے کیسے دیکھ گئی لگتا ہے کہ سربیان ڈانسنگ لیڈی کے پاس بھی کچھ زیادہ ہی پاورز ہیں ابھی مجھے کچھ بھی کر کے اس کو ختم کرنا ہوگا اتنی مشکل سے پلین بنا کے لائے تھا اور میرا سارا کا سارا پلین بھی بالکل لیڈی تھا انڈ ٹائم پہ پتہ نہیں یہ سربیان ڈانسنگ لیڈی کہاں سے آگئی یہ اور اس کا ہزبینڈ دکرز تو اندر سو رہے تھے تو پھر یہ لوگ باہر کیسے آگئے اتنی مشکل سے پلین بنایا تھا پورا کا پورا پلین خراب ہو گیا نہیں چھوڑوں گا میں ان لوگ کی پوری کی پوری سیکرٹ پلیس کو بھی ڈسٹروائے کروں گا اور اس کے بعد سنچن کو اپنے ہاتھوں سے ختم کروں گا پورا کا پورا نارتھ یانگ ٹاؤن گھوم کے دیکھ لیا ہے لیکن ڈیول بوس مجھے نہیں ملا یار گائز اس کا مطلب یہ کہ یہ ایک نمبر کا بھگوڑا ہے اگر تو اس کے پاس پاورز ہوتی ہیں تو پھر یہ میرے اوپر اٹیک کرتا بٹ یار گائز میرے اوپر اس نے اٹیک نہیں کیا تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اس کے پاس زیادہ پاورز نہیں ہیں میں فضول میں اپنا ٹائم اس نوبڑے کے اوپر ویسٹ کر رہا تھا مجھے لگا تھا کہ ڈیول بوس سے بہت زیادہ خطرناک ہوگا لیکن نہیں بھائیسہ پاورز نہیں ہیں اس کے پاس کیونکہ اگر اس کے پاس پاورز ہوتی تو پھر یہ میرے سامنے آکے میرے اوپر اٹیک کرتا بٹ نہیں یار گائز یہ تو آیا نہیں اور اس لیے میں ابھی سوچ رہا ہوں کہ مجھے اپنی سیکرٹ پلیس کے اندر واپس جانا چاہیے کیونکہ ڈیول بوس تو یہاں پر آئے گا نہیں تھوڑی دیر کے اندر سورج بھی نکلنے والا ہے اور پھر جیسے ہی صبح ہوگی نائٹ کنگ گائب ہو جائے گا یار گائز میں نے نائٹ کنگ سے بھی بات کرنی ہے اس والے گیمپلے کو ہم لوگ کرتے ہیں یہی پر ہیں اگر آپ لوگ کو یہ والا گیمپلے اوپی لگاؤ تو یار گائز ویڈیو کو لیک ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دینا اور اگر آپ لوگ سر بین نانسنگ لیڈی کے باقی اپیسوڈز دیکھنا چاہتے ہو تو میرے چینل پر آپ لوگ کو پلی لیس مل جائے گا ملتے ہیں ایک اور گیمپلے کے اندر ٹل دن ٹیک ہے رنڈ بابائی